نیو یورک شہر میں 11 ستمبر 2001 کے دہشتگرد حملے کے 1103 متاثرین کی باقیات کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی نیو یورک کے میڈیکل اگزیمنر کا دفتر اب بھی ڈی ای نے کے نئے پروفائلز بنا رہا ہے لیکن اس وقت تک کوئی نیا متاثرہ شک شناخت نہیں ہو سکا پچھلے سال میں دفتر نے 37 نئے ڈی ای نے پروفائلز بنایا ہے مگر اب تک ان میں سے کسی کی بھی شناخت نہیں ہو سکی جنوری 2024 میں نئے ڈی ای نے سیکوینسنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے جان بلائٹن نیون کی شناخت کی گئی تھی جو حملے کے وقت ساؤٹ ٹاور کی 105 وی منزل پر موجود تھے تقریباً 7000 انسانی باقیات جن میں سے کچھ ناخن کی نوک جتنی چھوٹی ہیں گزشتہ دو دہائیوں سے میڈیکل اگزیمنر کے دفتر میں پڑی ہیں لیکن ٹیکنالوجی کی سست روی کی وجہ سے زیادہ تر کیسز حل نہیں ہو سکے 11 ستمبر کے متاثرین کے معافضے کے لیے قائم فنڈ وی سی ایف کی سربراہی کرنے والے چارلز جی وولف کا کہنا ہے کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ ان کی اہلیہ کیتھرین کی باقیات کبھی شناخت کی جائیں گی وولف کا کہنا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ کیتھرین جو اس دن ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نوٹ ٹاور کی 97 منزل پر تھیں ہلاک ہو چکی ہیں چارلز وولف کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ان کی اہلیہ کی باقیات کبھی شناخت نہیں ہو سکیں گی وولف نے اپنی اہلیہ کی ذاتی اشیاء بشمول ان کا ہیر برش چیف میڈیکل ایگزامینر کے دفتر او سی ایم ای کو سوپ دی تھی لیکن وہ امید کھو چکے ہیں وولف کا کہنا ہے کہ ان کی اہلیہ کے جانے کا احساس انہیں سکون دیتا ہے کہ وہ کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوئی امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ گیارہ ستمبر کے متاثرین کی شنافت کا عمل جاری ہے اور یہ ایک طویل اور پیچیدہ عمل ہے لیکن امید ہے کہ مزید متاثرین کی شنافت مستقبل میں کی جا سکے گی یاد رہے کہ امریکہ میں نیو یورک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر دوزار ایک کے نائن الیون دہشتگرد حملوں کو تیس برس ہو گئے ہیں گیارہ ستمبر کے روز نیو یورک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے علاوہ پیٹاگون اور پینسلونیا میں بھی تیاروں سے حملے کیے گئے تھے جن میں تقریباً تین ہزار افراد حلاق ہوئے تھے اس دن امریکی ائرلائن کے دو مسافر تیارے اٹھارہ منٹ کے وقفے سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دونوں عمارتوں سے ٹکرائے اور ان واقعات میں تین ہزار کے قریب افراد جانباک ہوئے اس حملے کے چند گھنٹوں بعد ہی اس وقت کے امریکی صدر جارج بوش نے دہشتگردی کے خلاف جنگ کا اندیا دیا تھا امریکہ نے اسی سال القائدہ کو ذمہ دار قرار دے کر افغانستان پر حملہ کر دیا تھا جس کا آغاز ساتھ اکدوبر کو افغانستان میں آپریشن اینڈروننگ فریڈم کے نام سے کیا گیا تھا